اسلام علیکم دوستو میں ہوں امجد علی اور آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے چینل لرن ایڈاوپ سی سی کے ساتھ دوستو آپ سب کو میں خوش عبدید کہتا ہوں اور آج ہم بات کریں گے کلپنگ ماس پر تو دوستو کلپنگ ماس ایک بہت خوبصورت ہمارے ہمارے پاس اپشن ایڈاوپ فوٹو شاپ میں تو اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو زیادہ تار دوستو اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹیکسٹ پر تو اس کے علاوہ بھی ہم اس کے ساتھ کوئی بھی ایک ماس بنا کر کسی قسم کی کوئی ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں کلپنگ ماس پر تو کلپنگ ماس پر بات کرنے کے لیے دوستو میں اوپن کرنا کرتا ہوں ایک نئی فائل ڈیسٹاپ سے بیڑے رکھی ہوئی ہے دوستو یہ ہمارے سامنے ڈیسٹاپ اور یہاں سے میں ایک یہ آؤڈور سینڈری جو ہے یہ اپنے سامنے اوپن کرتا ہوں اور ایک فائل دوستو نئی میں جو پنٹرول این کے ساتھ یہاں سے اوپن کرتا ہوں اور یہ ہمارے سامنے ایک نئی فائل جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اور اس آئے فائل کو میں ڈرے ڈرے ڈڈروپ کرتا ہوں دوستو اس نئی فائل میں تو اس کو میں جب کٹرول ٹی کر کے اس کو چھوٹا کرتا ہوں اور اس کے اندر پورا کرتا ہوں دوستو یہ ہمارے سامنے یہ فائل پوری ہوگی ہے تو اب اس پر بات کرتے ہیں اس پر ہم کلپنگ ماس پر جو ہے وہ کیسے دے گے تو میں اس پر دوستو کوئی ٹائپ کرتا ہوں یہ اے ایم جے اے ڈی اور اس کو ٹائپ کر کے میں نے کنٹرول کیا اور اس کو چھوٹا کرتا ہوں دوستو یہ ہمارے فائل کے سینٹر میں تقریباً آگئی ہے اور اس کو میں پچکا محسوس ہوتا ہے مجھے اپنا ٹیکس جو ہے اس کو میں درست کرتا ہوں اپنے سامنے اور یہ ہمارے سامنے دوستو ہمارا ٹیکس جو ہے یہ آ چکا ہے اور یہ اس پر اب سینٹر میں ہے ہماری فائل کے کیونکہ اس کا جو گراف ہے ہمیں پنک کلر کا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اس وقت دائیں بائیں سے جو سینٹر میں ہے تو آگے دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم اے ایس کلپنگ ماس کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کو ماس کے اندر ایسے ہم کیسے کر سکتے ہیں تو میں اس لیئر کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں دوستو اس کے اوپر تو یہ آگے تو ہماری ٹیکسٹ جو ہے وہ چھپ گیا ہے کیونکہ لیئر ہماری جو ہے دوسری وہ اس کے اوپر آگے ہے تو اب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں دوستو آہ کلپنگ ماس میں اس لیئر لیئر 1 کو کلپنگ ماس میں ہم کریٹ کریں گے اور کریٹ کلپنگ ماس یہاں پہ اگر میں کلک کروں تو یہ آہ کریٹ ہو جائے گا دوستو اور یہاں پہ اگر میں لیئر میں جا کر تو یہاں پہ کریٹ کلپ آہ کلپنگ ماس کرتا ہوں تو تب بھی یہ کنورٹ ہو جائے گا اور اگر میں آلٹ کنٹرول جی جو ہماری شارٹ کٹ کی ہے اس کو میں دوستو کرتا ہوں کلک کرتا ہوں تو تب بھی یہ کنورٹ ہو جائے گا ہمارا کلپنگ ماس پہ تو میں آج آپ کو ایک اور اس کی کی جو ہے آٹ کی جو ہے بلکل آسان جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ اپنا کرسر لے کے آتے ہیں تو آلٹ دبا کے میں اپنے کی بورڈ سے میں نے آلٹ دبا لیا ہے اور اس کو کرسر کو تھوڑا سا جب میں نیچے لے کے آیا ہم تو دونوں لیئر کے سینٹر میں آکے دوستو جب یہ کرسر اس کی شکل چیز ہو گئی ہے ایک ایرو کا نشان بن گیا ہے اور ساتھ ہی ایک ماس کا نشان بن گیا ہے تو جیسے ہی میں اس کو اپنے ماؤس سے لیفٹ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا کنورٹ ہو گیا ہے ایک ماس کے اندر تو یہ بہت ایک شاندار دوستو ہماری جو فائل ہے وہ پوری کی پوری غائب ہو گئی ہے لیکن جو اس کا حصہ ہمارے جو ہم نے لکھا ہویا ہے ٹیکسٹ لکھیا ہویا ہے اس کے اندر ہے اور اب ہم اس کو یہاں سے موب دون کے ساتھ اس کو دوستو حرکت دے کر کسی بھی جگہ پہ ہم اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اگر سکائی اس پر نظر آئے تو کوئی بھی چیز اگر ہم کسی بھی جگہ پہ اڈجسٹ سپیشلی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ہم اس کو کر سکتے ہیں تو اس کو کنٹرل Z کرتا ہوں اور پوری فائل ہمارے سامنے یہ جو آ چکی ہے تو دوستو میں اس کو ایک دفعہ اس کی کوپی کرتا ہوں کنٹرل J کے ساتھ تو کنٹرل J کے ساتھ اس کو کوپی کرنے کے بعد میں اس کو اپنے ٹیکسٹ کے نیچے دیا تھا تو یہ اب ہمارے ٹیکسٹ بھی چھپ 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 کیوں چھپا ہے سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ہمارا ٹیکسٹ کیوں چھپا ہے کیونکہ ہمیں یہ تو ماسک ہے ہمارا اور یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم نے ٹیکسٹ کر دیا ہے ماسک کے اندر اگر میں اس کو بند کروں گا دوستو تو یہ ہمارے سامنے جو نظر آئے گی اگر میں اس کو یہاں سے اس فائل کو بند کرتا ہوں تو یہ بغیر کسی ماسک جو ہمارے سامنے اپیر ہوتی ہے جیسے ہم نے اس کو پہلے لکھا تھا تو اگر میں اس کو بھی بند کرتا ہوں تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ پوری کا پورا بند ہو جائے گا تو اب اگر میں دوستو چاہتا ہوں کہ ایسے ہی میں اپنے ٹیکسٹ کو پرمنٹ کروں تو میں یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد میں آتا ہوں بلینڈنگ اپشن پہ بلینڈنگ اپشن میں آ کر دوستو میں اپنے ٹیکسٹ کو ایک سٹوک دیتا ہوں یہ دیکھئے میں جیسے ہی میں نے اس کو ایک سٹوک پہ کلک کیا تو یہ ہمارے سامنے ایک سٹوک کلیر کریٹ ہو چکا ہے اور اس کا سائز جو میں اپنی مرسی کے ساتھ دوستو جتنا مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں اس میں اپنا سائز دے سکتا ہوں اور اس کو اب میں اگر آوٹر گلو دینا چاہتا ہوں تو آوٹر گلو بھی میں دے سکتا ہوں اور آوٹر گلو کا کلر بھی میں چینج کر سکتا ہوں دوستو کہ آوٹر گلو کس کلر میں ہونی جائے تو اوکے کرتا ہوں میں اس کو اور اگر میں اس کو ڈراب شیڈو دینی چاہتا ہوں تو وہ بھی یہ دوستو ہمارے سامنے اس کی ڈراب شیڈو بھی آ چکی ہے اس کو جب میں اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ دوستو یہ ایک اس وقت ہمارے سامنے جو ہے یہ ہمارا جو کلپنگ ماسک ہے وہ ایک بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ جو ہے اس میں سارے کا سارا وہ ہمارے ماسک کے اندر سے ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے اور یہ ایک بڑا خوبصورت ہمیں ایک منصر پیش کر رہا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس پہ ٹیکس لکھا نہیں صرف تاروں کے ساتھ یا کسی بجلی کی جو ہوتی ہے وہ لائٹ اس کے ساتھ لکھا گیا ہے تو یہ افیکٹ دینے کے لیے دوستو ہم کلپنگ ماسک کو یوز کر سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں میں اس کو دوستو اب میں اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ جب میں اس کو کیونکہ یہ اس وقت ہمارا کلپنگ ماسک بند چکا ہے اس کو میں لیر 1 کو جب کرتا ہوں دوستو اپنے سامنے سلیکٹ دوستو میں یہ ٹیکس ٹول پہ جاتا ہوں اور یہاں اس کو اگر میں سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کر کے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے یہ ٹیکسٹ تبدیل کرتا ہوں تو وہ میرے بس میں ہے میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں یہ دیکھئے علی لیب اب میں نے اس کو علی لیب لکھا تو وہ علی لیب کے لحاظ سے ہمارے سامنے جو ہے وہ اپیر ہو چکا ہے اور لکھا جا چکا ہے تو یہ اس میں ایک خوبصورتی ہے کہ دوستو اگر ہم اس فائل کو کمپلیٹ کر کے بند بھی کر دیں تو پھر کسی بھی وقت ہمیں ایسا ہی کوئی ڈیزائن چاہیے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اسی فائل کو دوبارہ کھول کے اس کو ٹیکسٹ جو ہے ٹیکسٹ پہ ہم اس کے ماسک پہ کلک کریں گے اور اس کو سلیکٹ کر کے ہمارے ٹیکسٹ نئے جو ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں تو دوستو آگے میں ایک بات اور آپ کو سمجھا دوں کہ اس میں ہم ماسک جو ہے ایک اور طریقے کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں تو وہ طریقہ کیا ہے دوستو جب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اس میں دوستو میں اب کیا کروں گا کہ اب میں یہاں سے یہ لیر ون کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں نے ایک نیا ماسک اس میں دے دیا سوری اس سے پہلے دوستو میں کیا کرتا ہوں اس کو ماسک کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ ہمارے سامنے ماسک جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا اور میں یہ جو ہمارے سامنے ٹیکسٹ ہیں میں ان کو سب سے پہلے سلیکٹ کروں گا کنٹرول کے ساتھ یہاں یہ دیکھیں ہمارے کرسل کا شکل بھی چینج ہو گئی ہے اور اس کو جب میں کلک کرتا ہوں تو یہاں ہمارے سامنے یہ سلیکٹ ہو چکے ہیں تو اگر میں اس پہ کوئی ماسک کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ دوستو میں ایک نیا ماسک اس پہ دوں گا سلیکشن کے ذریعے تو جیسے ہی میں نے جو جو حصہ ہم نے سلیکٹ کیا تھا اس کا ایک ماسک اور ہمارے سامنے کریٹ ہو چکا ہے اب اگر میں اس کو بند کر دوں تو ماسک تو ہمارا ہمارے سامنے دوستو لگ چکا ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو ابھی ابھی تک ہم نے یہ ریلیس نہیں کیا ریلیس کلپنگ ماسک جیسے میں اس پہ ریٹ کلک کر کے اوپن کرتا ہوں تو یہ ریلیس کلپنگ ماسک کو جب میں اوپن کروں گا یہ کروں گا دوستو اور اب میں اس کو اگر بند کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ہمارا جو ہے ماسک جو ہے وہ دوسری طریقے کے ساتھ ہمارا ماسک کریٹ ہو چکا ہے اور یہ فائل ہمارے سامنے آ چکی ہے اگر اب یہ جو ہمارا ایک ماسک تھا یہ والا اس کو میں اگر بند بھی کر دوں یہ دیکھئے ڈلیٹ بھی کر دوں تو ہمارے ماسک پہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آگے چلتے ہیں دوستو کہ اگر ہم یہ جو ٹیکس کا ماسک ہے اس کو تو ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں تو آگے چلتے ہیں کہ کسی بھی تصویر کی اگر ہم کوئی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں وایا ماسک جو ہے تو ہم وہ کیسے کریں گے تو ہم چلتے ہیں اس کو میں بند کرتا ہوں اس فائل کو بھی بند کرتا ہوں اور اس کو بھی بند کر دیتا ہوں دوستو اوپن کرتا ہوں میں ایک نئی تصویر اور اس میں ہم کام کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم آہ کلپنگ ماسک کے ساتھ کس قسم کا کوئی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آہ یہ ہمارے سامنے ایک تصویر اوپن ہو چکی ہے دوستو اور اس میں میں ایک کوئی بھی سیلیکشن جو ہے وہ ہم اس میں سیلیکشن بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھئے ایسا جیسا ہم ہمارا دل چاہتا ہے اس کو ماسک ہم آہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایک سیلیکشن ہونی چاہیے ہمارے سامنے دوستو تو میں اگر چاہتا ہوں کہ میں سیلیکشن سے اس کا کام کروں تو سیلیکشن سے کر سکتا ہوں اگر میں یہاں سے کوئی شیپ آہ جو ہے یہ ٹول لے کر اس کو ایس پاتھ میں یہاں سے سیلیکشن کر کے یہاں پہ اگر لے کے آتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے میں ایک رونڈر جو ہے ایک ریکٹینگر اس کو میں نے لے لیا اور اس کے کناروں کو دوستو میں تھوڑا سا گول کر لیتا ہوں یہاں سے یہ ہمارے سامنے گول ہو گیا اور اس کو اگر دوستو میں اگر یہاں سے ماسک اس کو بناتا ہوں تو یہ اسی لیئر پہ ہمارا ایک ماسک بڑھ جائے گا اور جب میں اس کو سیلیکشن کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے ایک سیلیکشن کے طور پر آ چکا ہے تو اس میں اس سیلیکشن میں دوستو میں اس کی جاتا ہوں آہ لیئر میں اور اس کو میں ایک نئی لیئر لے کر یہاں پہ دوستو میں ایک اس کو کلر دے دیتا ہوں اس کو بلیک دے دیتا ہوں تو بلیک کلر میں دیکھیں دوستو یہاں اس کو جب میں کوئی سٹوک دیتا ہوں تاکہ اس کے کارنر جو ہیں جو ہمارے تو پرومینٹ رہے تو یہاں بلینڈنگ آپشن میں دوبارہ جاتا ہوں اور وہاں سے ایک اس کو سٹوک دیتا ہے یہ سٹوک آ گیا اور اس میں آٹر گلو بھی تھوڑی سی ہم نے دے دی اس کو تھوڑا سا ہم نے سپریڈ کر دیا اور یہ ریڈ کلر میں اس کی آٹر گلو جو آ رہی ہے ہمارے سامنے اس کو کلر کو میں گرین کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اور اگر اگر میں اس کو شیڈو دینا چاہتا ہوں تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں اس کو اوکے کیا اور یہاں پہ یہ جو ہماری ایک بیگراؤنڈ لیئر ہے اس کو دوستو میں لیئر میں تبدیل کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک نئی لیئر مزید لے کے آتا ہوں اور اس میں کچھ یہ اس قسم کا کلر یا کوئی اور قسم کا کلر دوستو میں یہاں پہ اس کو اپلائے کرتا ہوں یہ اوکے کیا اور یہاں سے کنٹرول بیک سپیس کے ساتھ میں نے اس میں ایک کلر دے دیا اور اس کو دوستو میں اٹھا کے یہاں پہ نیچے لے آتا ہوں اور اب اس لیئر کو میں اٹھا کے یہاں پہ ماسک کے اوپر لے آتا ہوں اب ہم اس لیئر کو ماسک کریں گے آہ کلپنگ ماسک کے آہ اس کو کنٹرول کریں گے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آلٹ دبا کر یہاں کے اس اس کے سینٹر میں جب میں لے کے آوں گا تو یہ دیکھئے یہ ہمارا دوستو ایک آہ خوبصورت جو ہے ایک ماسک جو ہے آہ کلپنگ ماسک کو ہمارے سامنے آ چکا ہے تو اس میں دوستو اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس ماسک کو میں جو اپنی ایڈجنل فوتو ہے اس کو آہ اچھست کر سکتا ہوں جہاں بھی ہمارا دل چاہے میں کر سکتا ہوں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو اگر میں دوستو دونوں کو آہ سلیک کرتا ہوں تو اگر میں ان کو دونوں کو اب اٹھا کر کہیں بھی اس کو ایڈجیسٹ کر سکتا ہوں تو آگے دوستو اگر میں ان کی کوپی کرتا ہوں کنٹرول جے یا یہاں سے اس کو میں کبی کر لیتا ہوں ڈوپلیکٹ لیئر کرتا ہوں یا کنٹرل جے کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے یہ آ چکا اب میں کیا کرتا ہوں دوستو غور کیجئے گا کہ یہ میں جو ہم نے کلپنگ ماسک ہے ہمارا اس کو میں کلپ کرتا ہوں اس اور کرتا ہوں کنٹرل ٹی تو اس کو ہم جب اٹھا کے یہاں پہ میں لے کے آتا ہوں تو دوستو یہ ہمارا اس کو تھوڑا سا میں یہ ہمارے سامنے یہ آ چکا ہے میں ڈبل کلک میں نے کیا اور یہ ہمارا ایک ماسک جو ہے اسی تصویر کا جو اگلا حصہ تھا اس میں بھی آ گیا اور یہاں بھی اس کی ایک لائن ہمیں محسوس ہو رہی ہے لیکن جو ہماری اصل تصویر ہے وہ دوستو ابھی تک continue ہوا ہے اب میں اس کو دوبارہ آہ آہ کنٹرل جے کرتا ہوں دونوں کو آہ سلیکٹ کر کے کنٹرل جے کر کے تو میں اس کو دوبارہ کنٹرل ٹی کرتا ہوں تو یہاں پہ اٹھا کے جب میں اس کو لے کے آتا ہوں تو اس کو تھوڑا سا میں مزید اس میں تبدیلی لے کے آتا ہوں یہ ہمارے سامنے آ گیا اور اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں جو بارہ اس کو میں دوبارہ کنٹرل جے کرتا ہوں دونوں لیئرز کو تو یہ ہمارے سامنے یہ جو ماسک ہے اس کو میں نے کنٹرل ٹی کر کے یہاں پہ اب دوستو لے کے آتا ہوں اور اس کو یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے اس کو میں نے چینج کر دیا اور اس کو دوبارہ اگر جتنی دفعہ دل چاہتا ہے ہماری ہم اپنے پوری تصویر کے اوپر ماسک لگا سکتے ہیں دوستو اور کنٹرل جے اور یہ ہمارے سامنے اس کو میں دوبارہ کنٹرل ٹی کر کے یہاں پہ دوستو لے کے آتا ہوں اور اس کا اینگل جو ہے وہ چینج کر کے یہاں پہ لے آتا ہوں تو یہ ہمارا ایک خوبصورت جو ہے ڈیزائن بنتا جا رہا ہے اور اس کو ایک ایک دفعہ یا دو دفعہ ہم دوبارہ کرتے ہیں ایسے تو کنٹرل جے اور یہاں پہ کنٹرل ٹی تو اس کو اٹھا کر میں یہاں پہ لے گیا دیکھیں یہاں پہ لے آیا اور اس کو ڈبل پلک کیا اس کو پھر کاپی کیا ہم نے اور کاپی کر کے دوستو میں اس کو دوبارہ سلک کرتے کنٹرل ٹی اور اس کو یہاں یہ تقریباً ہماری تصویر تقریباً مکمل ہو گئی اور لیکن یہ ایک ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے اور اس کا انداز جو ہے ایک الگ طریقے سے ہمارے سامنے آ چکا ہے تو دوستو یہ کلپنگ ماسک ہم مختلف طریقوں کے ساتھ جب آپ اس کے ڈیپتھ میں چاہیں گے اس کی گہرائی میں چاہیں گے اس کی سمجھ آتی جائے گی آپ کو تو آپ اس کو خاص سے مختلف طریقوں سے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی اجازت تو دوستو آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کلپنگ ماسک پر بات کی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں تو دوستو پہلی فرصت میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل بٹن پہ بھی آپ کلک کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں تو دوستو آگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیکٹر باس پر تو انشاءاللہ وہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے تو دوستو میں نے اپنا فون نمبر جو ہے اپنے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے اگر کسی قسم کی کوئی دکت ہو تو آپ مجھے وٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں میں آپ کا ہر وقت جو ہے وہ آپ کو جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں تو آج کے لیے اتنے ہی کافی اللہ حافظ اسلام علیکم